موسیقی تین سال میں تیل کے کوئیں نکل آتے تو پیٹرول مہنگا نہ ہوتا بواد چودری کی انوکھی دلیل وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان میں پیٹرولی مستوار کی قیمت آج بھی دیگر ملکوں سے کم ہیں تنخواہ دار تپکے کی مشکلات اپنی جگہ پچھتر پیسد آبادی کی آندن میں اضافہ اصل کامیابی ہے امران پان نے کہا تھا میں رولاؤں گا آج پوری قوم رو رہی ہے پیٹرول مسید پانچ روپے مہنگا قوم کے اچھے دن کب آئیں گے بلاول ہٹو کا حکومت سے سوال شہری رحمان نے کہا کہ لوگوں کی آمدنی میں کمی نیا پاکستان اب پہنگا پاکستان بن چکا لیگی رانیموں عظمہ بخاری نے کہا کہ عوام کو پتا چل گیا یہ ہے تبدیلی جس کا خان صاحب نے کہا تھا پاکستان میں مہنگائی کی شرح خطے کے تمام ممالک سے زیادہ ہیں پاہم اپوزیشن کے غیر ذمہ دانانہ رویے کو کبھی معاف نہیں کرے گی وطیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید اسمان بزار نے کہا بصیرت سیاری اپوزیشن اناثر ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک روپے بائیس پیسے کم ہو کر ایک سو سٹھ سٹھ روپے نبے پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں قیمت ایک سو سٹھ روپے سے زائد گزستہ روز ڈالر ملکی تاریخی بلند تریم سطح ایک سو انتر روپے ساٹھ پیسے پر پہنچ گیا تھا لاہور میں پانچ روز کے دوران ایک ہزار دو سو ننیانوے بکاری گرفتار گیارہ سو باون مقدمات ترش وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی ہدایت پر پولیس نے گداغروں کے خلاف کریک ڈانک کیا وزیر آسم عمران خان دو روزہ دورے پر دو شمبہ روانہ شنگائی تعاون تنظیم کاؤنسل کے اسٹاس میں شرکت کریں گے افغانستان سبیت قطعے کی سیکیورٹی صورتحال پر تباندہ خیال کیا جائے گا وزیر اطاعت پباد چوملی ڈکاہ کے روسی صدر کرنٹینہ میں ہونے کی ورس سے نہیں آ رہے وزیر آسم عمران خان اور صدر کیوٹن کی ملاقات جلد ہوگی پاکستان کا کل ادم ٹی ٹی پی کو مافی دینے کا اندیا ٹی ٹی پی کے اراکین کو ماف کرنے کے لیے حکومت اوپن ہوگی ٹی ٹی پی اراکین کو آئینے پاکستان تسلیم کرنا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا برطانیہ کے آن لائن اخوار انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو ایک بار پھر سکول کھل گئے پچاس فیصد حاضری فارمولے پر عمل درامت آدھے طلبہ ایک دن اور باقی آدھے طلبہ دوسرے دن سکول جائیں گے حفاظت اے اخدامات پر سکتی سے عمل درامت کرانے کی ہدایے ملک میں کرونا کے واہ چاری جاوہاں کپٹاک کی تعداد ست پائیس ہزار سے تجاوز کر گئے موزی بائرس چوبیس گھنٹے میں مسید چیانسے کپٹاک کی زندگیہ نگل گیا دو ہزار پارہ نئے کیسز ریپورٹ پانچ ہزار غنطالیس محیزوں کی حالت تشویشنا اداکار عمر شریف کی حالت تشویشنا کلاش کے لیے امریکی ویزا جاری ایڈنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں امریکی خانسلیٹ میں انٹرویو ہوا جس کے بعد عمر شریف اور ان کی فیملی کو ویزا جاری کیا گیا سی پیک کی کامیابی اقتصادی زونز کی ترقی سے پیوستہ ہے وزیر آسن عمران خان کا پنجاب میں خصوصی اقتصادی زونز سے متعلق اجلاح سے کتاب کہا چینی سردگار اپنی سنت پاکستان منتخل کرنے کی خواہاں ہیں چینی سرمایتاروں کی سہولت کے لیے پوری اقتعامات کرنے چاہیں وزیر آلہ مراد علی شاہ صادق اور امیم نحی زمینی الیکشن میں دوہری شہریت چھپائی سندھ ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر حلیب آدش شیخ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گارنہ پنجاب میں وفاق کو چینی کی سبسیڈی سے لا علم رکھنا چوبری سنوک قہدے سے ہٹایا جائے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے کافلی سماک ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پہلی بیوی کی اجازت کی بغیر دوسری شادی کرنے پر سزا کل ادم خرار دوسری شادی کرنے پر کیس پر کاروائی کا اختیار فیملی کورٹ کو ہے میجسٹریٹ کو نہیں لاہور ہائی کورٹ کے رماز بننو کے علاقے پیردل خیل بے پولیس یا اپنی پر دستی بم سے حملہ ایک پولیس ہرکار سکھنے کے دیندار کی اسپتال منتقل پولیس کی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں اسلام آباد داہور سمیت پجاب میں بارش کی پیشکوئی کشمیر بے تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسیں گے ملک کے دیدر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا ورلڈ روڈ سائیکلنگ چیمپینشپ کے لیے پانس شکنی پاکستانی سکوارڈ بیلجیم روانہ پہلی بار دو خواتین پاکستانی سائیکلس پھر شرکت کریں گی کندہ ملک اور اسپا جان شامل میگا ایونٹ 16 سے 25 سپتمبر تک ہوگا